دیکھنا بہت جلد آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی دعائیں سنی جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے قبولیت کے فیصلے لکھ دیئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کن فرما دینا ہے نہ امید نہیں ہونا آپ یہ امید رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً آپ کی دعاوں کو قبول کر لیں گے آپ کا مانگنا ہی آپ کی قبولیت کی منظر تک آپ کو لے کر جائے گا آپ پریشان مت ہوا کریں موجزے ہونے سے پہلے اکثر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ان کی بات ہے کہ اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تب بھی آپ کو اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ کتنی تسلیح دیتے ہیں نا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لئے یقیناً آسانیوں میں بدلنے والا ہے مشکلیں جتنی بھی بڑی ہو جائیں آپ نے اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے اور آپ یقین جانئے اتنے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوتے جائیں گے اور جتنے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوتے جائیں گے مشکلیں اتنی آپ کے لئے چھوٹی ہوتی جائیں گی اور آپ کے لئے غیب کے طریقوں سے وسیلے بنا دیے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے صبر توقع اور دعائیں کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی منزل کیسے آسان ہو جاتی ہے آپ کی دعائیں کیسے قبولیت کی منزل تک جاتی ہیں اور آپ یقین ایسا رکھئے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی دعا نے قبول ہو جانا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان لمحوں میں بھی موجات کر دیتے ہیں جب ہر چیز ہمیں نامم کی نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو کیونکہ اللہ پاک کو بہت پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے وسیلے بنا دیتے ہیں آپ کا کام ہے دعا کرنا اللہ پاک تو ہے نا وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں جب ان مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں تو مانگنے پر کیوں نہیں آپ کو عطا کیا جائے گا بس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھئے اور پتہ ہے صبر اتنا مشکل کی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک میں آپ کو صبر کا صلح عطا کرنا ہوتا ہے آپ کے لئے موجزے ہونے ہوتے ہیں اور یقینا اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کے لئے ضرور موجزات کرتے ہیں اللہ پاک ہر شخص کی دعا قبول کرتے ہیں بس آپ کو اپنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بنا لینا ہے یقین جانئے ان لمحوں میں بھی اللہ پاک موجزات کر سکتے ہیں جب آپ کو ہر طرف سے ناممکن کہا جا رہا ہوتا ہے ہر طرف سے لاحاصل بولا جا رہا ہوتا ہے ہر طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ پاک تو اس وقت میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پر موجزات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تمہاری دعایں ضرور قبول ہوں گی تم نے دعا کرنی ہے اور پھر دیکھنا ہی دعاوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے سن لینا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک لائے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جو موجز ہونا باقی ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاوں کو رائے گا جانے دیں اللہ پاک کے سامنے جب سر جھکایا جاتا ہے نا تو اللہ پاک یقین جانئے آپ کے سر جھکنے کا اور آپ کے سجدے میں گرے ہوئے آنسوں کا بھرم ضرور رکھتے ہیں اللہ پاک تو اس لمحے میں بھی آپ کو سن رہے ہوتے ہیں جہاں پر سہنا تکلیف بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ آپ سبر کر لیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی سبر عطا کریں گے یقین جانئے آپ کی منظر بہت قریب ہے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی آپ کے لئے ضرور موت ذات ہوں گے پس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے یقین سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے انقریب کیسے موت ذات ہوتے ہیں کیسے آپ کے لئے آسانیہ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹی آنیدھر ڈی ویلکم ٹی آنیدھر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ کچھ رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج بہت ہی پیاری سی تیر کا سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے سے شیئر کرنا چاہوں گی یہ کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف ذلحج اور میرے کل آفستق فر اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاوں کو قبول کر دینے پر موت ذات کر دینے پر قادر ہے دعا کیا کریں ہمت نہ ہارا کریں اللہ پاک ان نمہوں میں بھی موت ذات کر دیتے ہیں دہا انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک وہاں سے آپ کی کہانیوں کو مکمل کر دیتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آرما نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج کی جو بہت ہی پیاری سی امریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن رکھتی ہیں السلام علیکم قرط آپ کیسی ہیں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین سمہ آمین آپ ہی میں آپ کو اپنے میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا تھا ذلحج کے مہینے میں اور اسطق فراللہ کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے دل کی دعا کو قبول کیا تھا ایسا تھا کہ آپ ہی میری خالہ کے بیٹے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انہیں آپ ہی معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے میں انہیں اللہ تعالی سے دعاوں میں مانگتی ہوں ایسا تھا کہ آپ ہی ان کی ایج میں اور میری ایج میں تھوڑا ڈیفرنس تھا یعنی کہ آپ ہی تقریباً آٹھ سال کا اسی لئے آپ ہی کہیں نہ کہیں پر میں خاموش ہو جاتی تھی کہ اگر اس بارے میں میں نے خالہ کوئی یا اس بارے میں ذکر کیا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں تو شاید آپ ہی گھر والے نام آنے لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ بے چین رہتی تھی کہ کس طرح سے موجزہ ہوگا کیا میری دعا بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی خیر آپ ہی اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور اس ٹائم پر آپ ہی میں جہوں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہی تھی اور وہ آپ ہی ماشاءاللہ سے اپنی سٹیلیس کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت اچھی جوب کر رہی تھی اب آپ ہی ان دنوں جیسے ہی میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو میں نے آپ ہی ایک بینگ میں جوب سٹارٹ کر دی آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا گریجویشن کے بعد اس طرح سے ساتھ دیا کہ آپ ہی سب حیران ہو گئے تھے کہ تمہیں کتنی اچھی جوب مل گئی ہے آپ ہی میری بہن جو بڑی والی ہیں شادی کی تیاریاں گرہ چل رہی تھی تو آپ ہی سب لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے ڈھولک پر تو انہوں نے آپ ہی اچانک سے میری طرف نظر ڈالی ہے سنا ہے تم جوب کر رہی ہو تو میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ کیا جی جی کر رہی ہو مجھے بتاؤ کہ جوب کر رہی ہو کیا کر رہی ہو کیا ہو رہا ہے آج کا لائف میں مجھے آپ ہی کو سمجھ ہی نہیں آئی میں اتنی کنفیوز ہو گئی جیسے انہوں نے آپ ہی مجھ سے بات میرے ورڈز میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے میری آواز کامپنے لگی خالہ نے کہا تمہیں اس نے ڈانٹا ہے جو تم ایسے کرنے لگ گئی ہو میں نے کہا کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیسے جواب دوں آپ ہی یہ ساری سیچویشن سارے خاندان والے دیکھ رہے تھے اور آپ ہی اس بات کا اتنا زیادہ ایشو بن گیا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا ایسا کیا اس نے کہہ دیا تھا جو اس کی آواز ہی نہیں نکلی اب آپ ہی انہوں نے مجھے پرسنلی میسیج کر گا کہ تمہاری وجہ سے سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے معذرت کرتی ہوں لیکن مجھے سچ میں سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ کو کیا آنسر دوں اب آپ ہی اس طرح سے ان کی میری کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی کبھی ان سے بات ہو جاتی تھی تو کبھی نہیں تو آپ ہی ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو کہیں نہ کہیں پر میں تمہیں ایڈمائر کرتا ہوں اپنی ایزا لائف پارٹنر اور کافی ساری فیملیز میں لڑکیاں ہیں لیکن تم بہت زیادہ اپنے کام پر فوکس ہو سٹیڈیز میں اچھی ہو انٹیلیجنڈ ہو لیکن میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا خیال میرے دل میں کیوں آنے لگ گیا ہے جب میں نے تمہیں اس دن دیکھا تو میرا دل خود بخود کیا کہ میں تم سے بات کروں سچ سچ بتاؤ کہ کیا کیا ہے میں ہسنے لگ گئی میں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کو یہ بات بتاؤں کافی عرصے سے دعاوں میں مانگ رہی تھی لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی کہ میری یہ کیا ایک طرفہ محبت دو طرفہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی لیکن آج مجھے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اگر ایک انسان کو سچے دل سے دل سے مانگا جائے تو اللہ پہ کہیں نہ کہیں اس انسان کے دل میں بھی تڑپ ڈال ہی دیتے ہیں اور یقین کریں میں نے اپنے آپ کو اس بات پر اپنے آپ کو سمجھانے لگئی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن جہاں ٹوٹنے لگی ہاں آپ سے بات ہونے میں اللہ تعالی نے کہیں نہ کہیں مجھے اشارہ دے دیا کہ تمہارے لئے ناممکن ہے میرے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے خوش ہو چکی ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے میرے لئے بہت بڑا موجزہ کیا ہے ہم دنوں میں نماز کے بعد استقفراللہ پڑھا کرتی تھی تو آپ ہی اللہ تعالی نے اس طرح سے میرے لئے یہ موجزہ کیا اس طرح مزید یقین کریں دل میں ایک دعا کا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہماری فیملیز کو بھی ملوا دیں گے اور ہماری فیملیز کو جب یہ بات پتا چلے گی یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا اب آپ ہی یہ باتیں ہم لوگ جہے اس طرح سے کیا کرتے تھے خیر آپ ہی جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہوں کہ تم جاب چھوڑ دو میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی میں جاب نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ میں اگر گھر بیٹھ گئی تو میں گھر بیٹھ کر کیا کروں گی انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میرے سے زنگی گزارنی ہے اور تم چاہتی ہو کہ آگے فیوچر ہم دونوں کا ساتھ ہو تو تمہیں یہ جاب چھوڑنی پڑے گی اب آپ ہی ایک طرف میری جاب تھی اور ایک طرف آپ ہی وہ انسان جس کو میں نے اپنی دعاوں میں مانگا میرے دل میں محبت تھی دعا کر دی تھی کہ اس کے دل میں بھی آ جائے انہوں نے میری محبت کو ایکسیپ کر لیا ہے تو آپ ہی اب وہ مجھے اس ازمائش میں ڈال رہے تھے میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر میں جاب چھوڑوں گی تو میں گھر والوں کو ریزن کیا بتاؤں گی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم جاب کرو ٹھیک ہے تم اچھی ہو تم ہمیشہ کام پر بہت فوکس ہو شاید اسی وجہ سے میں نے تمہیں پسند کیا ہے لیکن میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیس تم جاب کو چھوڑ دو اب آپ ہی میں نے انہیں کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت دے میں سوچ کر بتاتی ہوں میں نے آپ ہی اپنی دوست کو بتایا جو کہ آپ ہی میرے ساتھ کالج میں بھی تھی جاب بھی کر رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کتنی خوش قسمت لڑکی ہو تم کہ اب بھی تمہاری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد تمہیں اتنی اچھی بینگ میں جاب مل گئی ہے تمہیں پتہ ہے اس کے لئے لڑکیاں کتنے سبجیک چوز کرتی ہیں اس جاب کے لئے اور تمہاری تو قسمت نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور تم ایسے کہہ رہے ہو میں نے کہا کہ دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں لیکن میں اس انسان کا سوچتی ہوں جو مجھ سے بے انتہا محبت کر رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ جاب چھوڑ دو مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا باہر جانا تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں لیکن آپی میری دوست نے مجھے بہت سمجھایا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں اجازت دیتی کہ تم جاب چھوڑو کیونکہ دیکھو یہ تمہارا مستقبل ہے اب آپی میں نے کہا کہ میں کیا کروں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں نے آپی اپنی بڑی بہن کو کال کی جس کی آپی شادی ہوئی تھی اس کو ڈرتے ڈرتے میں نے یہ ساری بات بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہے کہ امی ابو مان جائیں گے ان کے کہنے پر جاب چھوڑی ہو پہلی بات تو یہ کہ تم سے وہ بہت بڑے ہیں آٹھ سار کا ڈیفرنس ہے تمہیں تو ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپی آپ کو اس لیے یہ بات نہیں بتائیے کہ آپ مجھے آگے سے اس طرح کا رسپونس دیں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں اور آپ جو ہے اس طرح سے مجھے سمجھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ مجھے ڈانٹنے لگ گئی ہیں بات میں نے ان سے کی لیکن آپ ہی وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ جو کر رہی ہو بہت غلط کر رہی ہو کل کو تمہیں اس چیز کی کی سزا نہ مل جائے اب آپ ہی میں نے ان کی نیگٹیو باتوں کو اپنے اوپر اتنا سیادہ حاوی کر دیا کہ میں نے انہیں آپ ہی ڈریکٹ میسج کر دیا کہ میں اپنی جوپ نہیں چھوڑ سکتی اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ جوپ نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ ہی مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا لیکن آپ ہی شاید یہ چیزیں اسی لئے بیچ میں آئیں ہمارے کیونکہ آپ ہی جہاں پر میں جوپ کر رہی تھی ظاہر ہے ان کی باتیں بھی کچھ جگہ پر ٹھیک تھی لیکن آپ ہی مجھے سمجھانے والے لوگ نہیں ٹھیک ملے میں نے ان سے آپ ہی صاف صاف کہہ دیا کہ میں جوپ نہیں چھوڑ سکتی برحال آپ ہی اس طرح سے ٹائم گزرتا رہا اور اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ میرے گھر والے میرا رشتہ میرے تایا کی فیملی میں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ایسے کیسے ایسے کیسے خالہ جو آپ کا رشتہ ادھر کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کسی بات میں نہیں رکھنا چاہتا میں تمہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اسی ریکس ایپ کیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کام پر بہت زیادہ فوکس ہو اچھی جاب کر رہی تھی سب کچھ اچھا تھا لیکن کہی نہ کہی پر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ تم کیوں جاب کرو جب تم نے میری زندگی میں آنا ہے تم کیوں جاب کرو گی اب تم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے گھر والوں کی بات ماننی پڑے گی میں تمہارے لئے اتنی ایفٹ کر رہا ہوں اور تم مجھے یہ رسپونس دے رہی ہو بس آپ ہی انہوں نے جب یہ بات کی تو میرا دل تو بنسا ہو گیا میں آپ ہی بہت روئی اور میں نے کہا کہ اتنے سالوں بعد ایک انسان مجھے ملا اور یہ میں نے کیا کر دیا جو اب آپ ہی کہتی ہے کہ جب انسان پشتانے لگ جاتا ہے میری آپ ہی وہ سیٹویشن تھی نہ میں آپ ہی ادھر کی رہی نہ میں ادھر کی رہی آپ ہی میری تو روٹین تھی کہ میں روزانہ اس تک پھر اللہ پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی اللہ تعالیٰ آپ تو موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ تو ان لمحوں میں بھی موجزات کر دیتے ہیں جب ساری دنیا کے لیے ہر چیز ناممکن ہو جاتی ہے بس آپ یہ باتیں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کرتی جا رہی تھی اور آپ ہی کہیں نہ کہیں پر یہ سیچویشن آپ کہہ لیں کہ ایسی ہو گئی تھی کہ آپ ہی کہتے ہیں نا نہ یہ صبر کا گون میں پیس سکتی تھی اور نہ ہی آپ ہی مجھ سے صبر ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے آپ ہی حمد کر کر ساری بات اپنی امی کو بتا دی امی نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ بات پہلے بتانے چاہیے تھی اور تمہیں پتا ہے کہ آج اس کی دعائے خیر ہو رہی ہے میں نے کہا کہ امی دیکھیں نا کیا سے کیا ہو گیا کیا کرنا چاہیے تھا امی نے کہا کہ بیٹا جو تم ریزن بتا رہی ہونا جس وجہ سے وہ تمہیں جاپ نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے اس کا بلکل ٹھیک تھا لیکن تم خود بڑی بنی ہو اور تم نے سمجھا کہ تم بس جو کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہے جبکہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر ایک بات تم مجھ سے بات کر لیتی تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا میں نے کہا کہ امی آپ لوگوں نے بات کرنے کا موقع ہی کب دیا ہے آپ اتنی سخت رہے ہیں ابو سے بات تو دور کی بات ہے ابو کے تو سامنے بھی نہیں بیٹھا جاتا آپ خود بتائیں کہ میں آپ سے کیسے کرتی آپ ہی امی کو بھی دکھ ہوا امی نے کہا کہ ہاں یہاں میری غلطی ہے میں مانتی ہوں لیکن مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ میری بیٹی مجھ سے بات ہی نہیں کر سکی اب آپ ہی ان چیزوں نے مجھے مزید ہٹ کیا میں نے امی کو بہت آپی شاید دکھ دیا لیکن آپ ہی میں کیا کرتی میں بہت مجبور ہو چکی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں برحال آپ ہی اس سیچویشن میں مجھے جب پتہ چل گیا کہ ان کی دعای خیر بھی ہو گئی ہے اب آپ ہی میں نے سارا کا سارا معاملہ اللہ پاکہ سپورٹ کر دیا اور میں نے کہا کہ اگر یہ میرے نصیب میں ہوتے تو مجھے مل جاتے نہ لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے ہی ہر چیز کو مٹا دیا ہے بس آپ ہی بہت تکلیف تھی دل میں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں دلی دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اگر وہ انسان کہیں چل رہ گیا تو میں کیا کروں گی اس کی کہیں شادی ہو گئی تو کیا ہوگا لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں پر میں اپنے اس ڈر کو اپنی طاقت نہیں بنا رہی تھی آپ کے باتیں ہوتی ہیں آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی کہتی ہیں کہ اپنے ڈر کو طاقت بنا لو تو آپ ہی میں اس ڈر کے ساتھ جو ہے جینا سیکھ گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ ہی یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوا اس کی دعا ہے خیر بھی ہو گئی نکاح بھی ہو گیا اس کو کسی اور کا ہوتاوا بھی دیکھ لیا کچھ بھی نہیں بدلا میں بھی وہیں پر تھی سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا اس ٹائم پر ایک جنگ چل رہی تھی دعا تو کر رہی تھی دعا میں یقین نہیں آ رہا تھا اور آپ ہی استقفراللہ بھی میں نے کہیں نہ کہیں پر اس طرح سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ ہی ایک شدت تھی ایک انسان کو مانگنے کی اور پڑھا کرتی تھی میں نے آپ ہی پڑھنا بہت کم کر دیا تھا بس آپ ہی اس سیچویشن میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کروں تو کروں کیا آپ آپ ہی اندر دل ڈرتا تھا کہ کیا ہو جائے گا کیسے ہو گا اور آپ ہی الگ الگ قسم کے خیالات بھی آتے تھے کہ کیا کروں کیا نہ کروں بس پھر آپ ہی انہی سیچویشن میں میں گھری رہتی تھی اور سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا سب کچھ کہ آپ ہی مجھے کرنا کیا چاہیے بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ اس انسان نے تو اپنی زندگی آگے بھی یہ گزار لی ہے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو میں کس چیز کا انتظار کر رہی ہوں آپ ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی اور میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ کیا یہ جو میں کر رہی ہوں اور جو میں سوچ سوچ کر خود کو تکلیف پہنچا رہی ہوں کیا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں آپ ہی ان باتوں نے کہیں نہ کہیں پر مجھے بہت ہرٹ بھی کیا اور آپ ہی مجھے احساس دعا کہ میں نے تو خود کے ساتھ اتنی زیادتی کر لی ہے نہ ہی میں نے اپنا خیال کیا میں بس ایک انسان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی رہی اور وہ تو کسی اور کا بھی ہو گیا اس نے زنگی آگے گزار لی لیکن آپ ہی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک آپ ہی ان کی زنگی کا بھی غلط فیصلہ تھا جو کہ آپ ہی میری خالہ اور خالوں کی مرضی سے ہوا تھا اور انہوں نے آپ ہی ان کو ساف ساف کہہ دیا تھا جب بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی تھی لیکن آپ ہی خالہ اور امی کی شروع سے ہی نہیں بن سکی تھی تو اس بیس پر آپ ہی خالہ نے جو ہے زد میں آ کر اپنے بیٹے کو ایموشنل کیا اور آپ ہی ان سے یہ قدم اٹھا لیا تو مجھے اس وقت کوئی بھی بات نہیں بتائی اور وہ چاہتے تھے کہ آپ ہی میں انہیں برا ہی سمجھو کیونکہ آپ ہی دل میں اگر نرمی ہوتی تو شاید بھول نہ پاتی نہ تو وہ میرے سامنے برا بن گئے آپ ہی میرے دل میں جب بھی خیال آتا تھا تو میں کہتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں راضی کرتی ہوں میں کیوں ایک انسان کے پیچھے اپنے آپ کو خراب کر بیٹی ہوں اس طرح سے کام کرتی رہی لیکن آپ ہی اب دلی میں ایک عجیب خیال آ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جوب کی اس طرح تو نہیں ضرورت مجھے آپ ہی جوب کی ضرورت ہو میں تو اپنے شوک کے طور پر کر رہی ہوں میں سوچتی تھی کہ میں جوب کو چھوڑ دوں کیونکہ آپ ہی آہستہ ہستہ میں نے ہجاب سٹارٹ کر دیا تھا جہاں جوب کر رہی تھی وہاں پر آپ ہی کہیں نہ کہیں پر سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان لوگوں سے کیسے آپ ہی ہینڈل کروں اور کیا کروں بس پھر آپ ہی میں نے جوب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پر میں ہی رہا کرتی تھی آپ آپ ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ ہی میری جو دوست ہے اس نے مجھے آپ ہی ایک کوئی سکولر ہے ان کا لنک سینڈ کیا اور اس نے کہا کہ ان کی ویڈیو کو سنو اور اس طرح سے پڑھنا شروع کرو اور دیکھو ابھی زلحج کے دن آ رہے ہیں اس ویڈیو کو سنا تو اس میں آپ ہی تیسرے کلمے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ دس دن زلحج کے جو آنے والے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کسرت کریں میں آپ ہی کوشش کر رہی تھی کہ میں بھی اس طرح سے پڑھ سکو اور آپ ہی میں جو ہوں ڈیلی میں جو آپ ہی ہنڈر ٹائمز ڈیلی تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مجھے صبر دے دیں دوسرا اللہ تعالیٰ مجھے حمد دیں اور اللہ تعالیٰ میرا نصیب اچھا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا میں راضی رکھیں آپ ہی میری ان دعاوں میں کہیں پر بھی وہ انسان نہیں تھے لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ کو حقیقت معلوم تھی کہ اس انسان نے کس مجبوری میں آ کر میرے سامنے برا بن کر مجھے اپنے آپ کو برا ظاہر کر کر ایک قدم اٹھایا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے پیرنٹس خوش رہ سکے لیکن آپ ہی وہ کیا خوش رہتے ساتھ تو آپ ہی اتنی بڑی ٹریجڈیز ہوئیں کہ ہم میں یہ پتہ چلتا ہے اچانک سے کہ جہاں آپ ہی انہوں نے اپنی فیملی میں یعنی کہ تائبو کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کیا تھا اس نے آپ ہی خلا کے لئے کیس بھی فائل کر دیا ہے اور آپ ہی چار پانچ مزید کیس تو ان پر ہو چکے ہیں اب آپ ہی جب پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تو آپ ہی ہم سب کو اتنے عجیب لگا کہ اپنی مرضی سے انہوں نے رشتہ کیا تھا اتنی زیادہ خرابی کہاں ہو گئی جو اس حد تک کوٹ کے چہری تک معاملہ چلا گیا امی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے بہن ہے میری میں جاؤں گی ضرور اب آپ ہی امی گئی ہیں تو خالہ رونے لگیں انہوں نے ساری بات بتائی خیر آپ ہی تھوڑے فیملی میٹرز ہیں لیکن آپ ہی بس جو بھی معاملات تھے اب آپ ہی اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا صرف دعا تھی جو ہم دعا کر سکتے تھے اور آپ ہی اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں تھا اب آپ ہی جب مجھے یہ حقیقت پتا چلی میں نے ان کو آپ ہی کال کی اور میں نے کہا کہ ایک بات بتائیں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ خالہ اور خالو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بتانے سے کیا ہونا تھا تم کیا کر لیتی بلکہ تم مجھے برا نہ کہتی تمہارے دل میں میرے لئے ہمدردی رہتی میں نے کہا کہ وہ ساری بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن معلوم تھا کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں آپ کے ساتھ زنگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہوں تو آپ نے کیوں ایسا کیا آپ نے کیوں میری بات نہیں مانی آپ نے کیوں مجھے حقیقت نہیں بتائی بہرحال آپی مجھے بہت دکھ بھی تھا کہ ان کی لائف آپی سیٹل نہ رہ سکی ان کی خلا ہو گئی اور آپی سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں اب آپی اس بارے میں میری امی کو تو ساری بات پتہ ہی تھی خیر آپی یہ معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تقریباً آپی ایک سال گزر گیا میرے گھر والے بھی میرے رشتے وغیرہ اب دیکھ رہے تھے میں بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی آپی میں نے پروپر لی اب آیا وغیرہ پہننا شروع کر دیا تھا ہجاب سٹارٹ کر دیا تھا ابھی آپی میں فیس کور تک نہیں آئی تھی جوب چھوڑ دی تھی لیکن آپی اب اللہ پاکہ شکر ہے کافی ساری باتیں کافی ساری چیزیں میری زندگی میں بدلتی گئیں اب آپی وہ زلحج کے دن تھے جب میں نے اللہ طرح سے اپنی خوشیاں مانگی بہترین مانگا تو اللہ طرح نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھا دیا اور پھر آپی ایک زلحج آتا ہے جو کہ آپی 2023 کا زلحج تھا ہم لوگ حج پر جا رہے تھے 2023 میں یعنی کے خالہ امی کو مبارک بات دینے کے لئے گھر آئی ہوئی تھی تو آپی اچانک سے خالہ نے امی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ تم میری بہن ہو میں مانتی ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں لیکن اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو تم میری بات مانو گی مجھے پتہ ہے شاید یہ وقت نہیں ہے مناسی میرے بیٹے کی ایج زیادہ ہے تمہاری بیٹی کی ایج کم ہے لیکن تم بتاؤ کہ تم مجھے اپنی بیٹی دے دو گی امی نے انہیں کہا کہ دیکھو تم لوگ پہلے زیادتی کر چکے ہو تم لوگوں کو اگر خیال آتا میری بیٹی کا اور تمہارے بیٹے نے تم لوگوں کو سب بتا بھی دیا تھا لیکن تم لوگوں نے پھر اس ٹائم پر اس کیوں کی اب آپی خالہ نے کچھ ریزنز بتائے کچھ باتیں ہوئی لیکن آپی امی نے کہا کہ پہلے میں ان کے ابو سے بات کروں گی گھر میں سب سے بات کروں گی پھر تمہیں بتاؤں گی خیر آپی امی نے جب اس بارے میں ابو سے بات کی ساری بات چیت ہوئی تو ابو نے کہا کہ دیکھو تمہاری بہن ہے تم بہتر جانتی ہو بہنوں کو اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ تم غلط کہہ رہی ہو وہ غلط کہہ رہی ہے اگر تم لوگ کو مناسب لگتا ہے اور یہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم خوشیوں کے ساتھ اس کے گھر رشتہ اپنی بیٹی کا کر سکتی ہو تو ضرور کرو دیکھو کل کو کئی پر بھی تم نے کرنا ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے ایج بھی زیادہ ہے دوسری شادی بھی ہوگی اس کی باقی تمہیں جیسے بہتر لگتا ہے خیر آپی امی نے مجھے ساری بات بتائی امی نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا فیصلہ ہے تم نے کیا کرنا ہے زلحج کے دن شروع ہونے والے تھے اب آپی ایسا تھا کہ ہم لوگ کے فلائٹ بھی تھی ہم لوگوں نے جانا بھی تھا تو بس پھر آپی میں نے امی سے کہا کہ امی آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں صرف ایک دن کا اب آپی میں نے تحجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب کے تھو کوئی اشارہ مل جائے کہ میں کیا فیصلہ کروں بس آپی جو اشارہ ملا وہ بہت پوزیٹیف تھا اور میں نے آپی صبح ہوتے ہی اپنی امی سے کہہ دیا کہ خالہ کو ہاں کر دیں اور پھر آپی ہماری جو ہے فلائٹ تھی ہم حج پر چلے گئے حج کر کر واپس ہے الحمدللہ اور پھر آپی اس طرح سے لاسٹ ایئر ربی اولول کے آپی پندرہ تاریخ کو میرا نکاح ہوا اسلامیک ڈیٹ پر اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے کہ آپی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ ایئر میری دعا کو قبول کیا اور انشاءاللہ اس سال جو ہے الحمدللہ میرے ساس سسر حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیہ کرے جو کہ میری خالہ اور خالو بھی ہیں اور آپی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سال میں اور میرے محرم یعنی کہ میرے حزبن آپی ہم دونوں جو ہے انشاءاللہ حج پر جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا اللہ تعالیٰ سب کے لئے اسانیہ کریں اور سب کے لئے بہترین ہو بس آپی یوں ہماری کہانے مکمل ہوتی ہے جو کہ آپی ناممکن ہوتے ہوتے ممکن کب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ نے آپی یوں ہمارے لئے اسانیہ کر دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپی سب کا نصیب اچھا کریں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاوں کو قبول کریں اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ زل حج کے دن ہیں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کو منا لیں تیسرا کلمہ پڑھیں پورے مہینے پڑھیں لازمی نہیں ہے ان دس دنوں میں مزید عبادات کریں لیکن اس سے بھی زیادہ کوشش کریں کہ پورے مہینے کلمہ پڑھیں تیسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ کیسے آپ سب کے لیے آسانیہ کر دیں گے اور کیسے آپ سب کے لیے ضرور موجزات ہو جائیں گے اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں آپ کی ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہت حمد دیتی ہیں آپ نے اس سٹوری پوسٹ کی تھی کہ کسی کی بھی ذلحج کے میرے کا سٹوری ہے تو وہ شیئر کریں تو میں نے سوچ لیا اس سال انشاءاللہ حسنین ڈائریز کے چینل پر کرت آپی کو میں نے بھی سٹوری لکھ کر بھیجنی ہے اور میری سٹوری بھی کسی نہ کسی کے لیے ضرور وسیرہ بنے گی کرت آپ پہ اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال آپ کو اپنے گھر بلائیں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کے ساتھ آپ کے لیے بہترین کریں موجزات کریں آمین سمامین تو میری پیاریوں ان میری پیاری بہن نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اتنے سالوں کے ان کی جرنی ہے یہ نہیں کہ ایک لمحے میں دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک چاہے تو کیا نہیں کر سکتے لمحے میں بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں لیکن میری پیاریوں میں پھر کہوں گی کہ یقین سے مانگا کریں توقل سے مانگا کریں کیونکہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نام ممکن ہے نہیں ہو سکتا وہی پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو مانگ کر دیکھو بس ہمارے مانگنے میں کوتائی ہو رہی ہوتی ہے اللہ پاک کی عطا کرنے میں کوتائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیہ کریں سب کے لئے بہترین ہو اور جیسے کہ ان میری پیاری بہنیں میری پیاریوں تیسرا کلمہ پڑھیں کانکلس پڑھیں اور یہ کہتی ہے کہ ان دنوں میں یعنی کہ بھی ذرحج کے دن شروع ہو چکے ہیں آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے سانیہ کریں گے آپ سب کے لئے بھی ضرور موجزات ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں سب کے لئے سانیہ ہو بہتر سے بہترین اللہ پاک انتظامات کریں اللہ پاک میری ان بہنوں کو نیک اور سوالیہ فرما بردار اولاد اطاف فرمائے مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ آمین میری پیاریو اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دومیں یاد رکھئے گا ہمیشہ ستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ